میکمہ پاپولیشن ویل فیر کا سیکیٹیریٹ چوک میں دھرنا دوسرے روز بھی جاری سرد موسم میں بھی مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے سڑکوں پر گزاری مظاہرین کی مطالبات تسلیم اور نوٹفیکشن جاری ہونے تک تھرنا جاری رہنے کی دھمکی احتجاج کے باعث سیکیٹیریٹ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا دباؤ پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ری فارمز کے مطالق فیڈرل ٹاسک پورس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے مطالق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اشلاس میں ایڈیشنل چیپ سیکیٹری کی سربراہی میں وفت نے مطالبات تقسیم کیے شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرنٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بنوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیولپمنٹ کا اپوریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پابلک فنڈز رمضان چوگر ملز کو دینے کا الزام موجہ سٹریٹ نے سابق وزیراعلا کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے شہر میں بڑی امارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس اور چالیس منزلہ امارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبداللیم خان کی صدارت میں اجلاس الڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلان تیار کرنے کا حکم لہوش شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وائلاز تشکیل دیے جائیں نئے وائلاز کے لیے دبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لے سینئر صبائی وزیر کی ہدایات رائیوین عالمی تقبلی کی اجتماع کا دوسرا مرحلہ کل شروع ہوگا ملک کے مختلف حصوں سے لاکھوں فرزندان اسلام شرکت کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات حضرت میامیر کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز وزیر مذہبی امور صاحب زادہ سید سید الحسن شاہ کی حاضری دربار کو غسل دیا چادر چڑھائی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری اور الہمرا آرٹ گینری میں نقش سکول آف آرٹس کے زیر احتمام سالانہ پینٹنگز کی نمائش تین سو سے زائد پینٹنگز رکھی گئیں سابق ایڈیشنل آئی جی سرمت سعید کارٹونیسٹ جاوید اقبال پرنسپل سکول افروزہ سرمت کی شرکت طلبہ کی صلاحیتوں کو سراحہ